ہمارے مدینہ کے پھلوں میں برکت ڈال دے ہمارے مدینہ کے مد اور ساہ یہ پیمانے تھے ناب طول کے اے اللہ اس میں برکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے کتنی محبت فرماتے تھے سنیں میرے آقا مدینہ سے کتنی محبت فرماتے کہ جب کوئی پہلا پھل آتا نئی فصل آتی نا پہلا پھل آتا تو صحابہ اکرام نبی پاک کے پاس وہ پھل لے کر آ جاتے آقا اس پھل کو لیتے دعا دیتے اے اللہ ہمارے مدینہ کے پھلوں میں برکت ڈال دے ہمارے مدینہ کے مد اور ساہ یہ پیمانے تھے ناب طول کے اے اللہ اس میں برکت ڈال دے مدینہ شریف کے لیے دعائیں کرتے فرماتے اے اللہ عرض کرتے اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم بھی تیرے نبی تیرے بندے انہوں نے مکہ کے لیے دعا کی اے اللہ میں بھی تیرا بندہ تیرا نبی میں تجھ سے مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں بلکہ اے اللہ اس سے دھگنی برکت کی دعا کرتا ہوں نبی پاک مدینہ کی محبت اور مدینہ میں آنے کی گویا ترغیب ارشاد فرمایا کرتے ایک بار صحابہ اکرام کے ساتھ میرے آقا مدینہ کی طرف آ رہے تھے ایک بار صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا غزبہ تبوک سے واپسی کا موقع تھا جب نبی پاک مدینہ قریب آتا اپنی سواری کو تیز فرما دیتے کچھ لوگوں نے اپنے چہرے پر کپڑا رکھا تاکہ غبار اور مٹی نہ لگے تو آقا نے فرمایا اس کو ہٹا دو کیونکہ مدینہ کے غبار میں شفا ہے نبی پاک کا دل بھی تسکین پاتا تھا مدینہ آ کر اللہ اکبر جب نبی پاک مدینہ سے محبت کریں تو آقا کا امتی کیوں نہ مدینہ سے محبت کریں اللہ مجھے اور آپ کو مدینہ سے سچی محبت عطا فرمائے میری علفت مدینہ سے یوں ہی نہیں میری علفت مدینہ سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینہ میں ہے مدینہ کی جانب نہ کیسے تھے چھو مدینہ کی جانب نہ کیسے تھے چھو میرا دین اور دنیا مدینہ ہے سو دوستو آپ نے سنا حضور ابی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے کتنی محبت فرماتے تھے ہمیں بھی اللہ تعالی مدینہ منورہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا کریں سو دوستو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ